بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے یہ آج سٹیم پروڈکشن میں اے بی کے سلسلے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے اور یہ سٹیم ڈرم کے مطلق ہے یہ پچھلے سے ایک زیشتہ کنٹریوڈ لیکچر ہے ٹھیک ہے پیج باننا ہے آج ہم وارٹ ٹوب بائلر کے سٹیم ڈرم کے مطلق کچھ دوبارہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کرے گئی ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ وارٹ ٹوب بائلر بڑا لمبا موضوع ہے یہ اس میں کئی ڈیزائن ہے کئی کچھ آئے گا تو یہ ہم کئی لیکچر اس موضوع پر دیں گے تو آج آپ ہم بتا رہے ہیں کہ سوال ہے وارٹ ٹوب بائلر میں بیفلز کیا ہوتے ہیں بیفلز یہ زیادہ تر یہ پلیٹے ہوتی ہیں فلوگ ایسے کہ رخ موڑنے والی پلیٹے دے گئی ہیں لیکن اس کا استعمال کہیں کہیں مصرح سٹیم ڈرم میں بھی کیا جاتا ہے جن کی کارکردی کے ہی حساب سے کئی اقسام ہیں مثال ڈیفلیکٹر پلیٹ بیفل آف سٹڈ ڈیفلیکٹر پلیٹ بیفل آف سٹڈ ڈیفلیکٹر پلیٹ بیفل سلٹڈ ڈیفلیکٹر پلیٹ بیفل وی بیفل سراخدار پلیٹ اور وی بیفل انگل آئیرن ڈیفلیکٹر پلیٹ بیفل ہائیڈرالیک براج بیفل اور کمپارٹمنٹ بیفل ہے یہ مختلف کے اقسام ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا ساتھ اس بارے میں اپنا علم ظاہر کر دوں کہ یہ جو ہمارے جو بوائلر انجینئر ہیں کتنا بھی نالج رکھتے ہیں کتنا بھی کچھ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ہر بوائلر نہیں دیکھا ہوتا ہر بوائلر کا اندرون نے حصہ نہیں دیکھا ہوتا کئی مردوہ ہم بوائلروں پر کام کرتے ہیں لیکن اس کے سٹیم ڈرم اور کیا کہتے ہیں ڈی ایریٹر اور کوئی کچھ ایسے ہم نے کافی کئی سال گزر جاتے ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہوتے تو اس وجہ سے اس پر بحث بڑے مشکل سے کی جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کے بارے میں مفید معلومات لینا چاہتا ہے تو کچھ اور کتابیں بھی کنسلٹ کر لیں اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف اچھا کم سٹیم ریٹ کے لیے بی بیفل سنگل ورٹیگل بیفل مناسب ہے یہ کوئی زیادہ ریٹ کے لیے دیفلیکٹر یا کمپارٹمنٹ بیفل ضرور ہوئی ہے ہیڈرالک بیفل بیفل کا استعمال ایکسیسیف فوم سپری فارمیشن کے لیے ضرور ہوئی ہے یہ دراصل ہائی گلاسی سکرین یا پردہ سا بنا دیتی ہے سٹیم کو اس کے اندر سے راستہ بنا کر گزرنا پڑتا ہے اس طرح سے پانی کے چھوٹے زرات پردہ سکرینز ٹکر آ کر اپنی کینیٹک توانا ہی کھو دیتے ہیں کہ اپنے سٹیم نکل جاتے ہیں یہ تو تھی بیفل کی چھوڑی سی تشریح بیفل کے بارے میں آپ کو یعنی یعنی دیانی ہوگی بیفل دراصل ایک راستہ موڑنے کے کام آتے ہیں راستہ موڑنے کا کیا فیدہ ہوتا ہے موڑنے کا کیا فیدہ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی یا فلو گسز اس کے لئے یہ زیادہ سے زیادہ ریزیڈنس ٹائم دے سکے اور اپنی ہیٹ وہ ایکسٹریکٹ کر کی جا سکے تو دوسرے جو سٹیم ڈرم کے یہ زیادہ زیادہ ٹائم دے سکے پانی کے ذرات سٹیم ڈرم میں الیدہ ہو جائیں اگر یہ ہے سلکا وغیرہ یا ایسے کمپاؤنڈ وہ بھی الیدہ ہو جائیں ان کو یعنی اگر سٹیم کو ہم نے جلدی نکال دیا تو وہ ناخر سٹیم ٹائم اب یہاں تھوڑا سو پتا ہے کمپسشن کے اپنے سپر ایٹروں میں اندر بھی بیفل لگائے جاتے ہیں موٹی شیز ٹیل شیٹ پیلیٹوں کے شیٹوں میں سراخ کر کے ٹیوبے اس طرح سے گزاری جاتی ہیں کہ وہاں سے فلو گیس لیکیج نہ ہو جائے ہیں یعنی وہ سپر ایٹروں میں یا وہ واتر والز میں بیفل اس طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ وہاں سے فلو گیس لیکیج نہ ہو جائے یہ بیفل فلو گیسے رخ تبدیل کرتے ہیں اس طرح سے ہیٹ ٹرانسور کا ریزڈنٹ ٹائم بڑھ جاتا ہے اب وہ واتر ٹو بوائلروں میں یہ سٹیم سائیکلون سپریٹر کیا سٹیم سائیکلون سپریٹر یہ سٹیم ٹرم میں یوز ہوتے ہیں انہوں نے سٹیم اور پانی کو سپریشن کو آسان کر دیا ہے عام طرح پر سٹیم ٹرم کے اندر سائیکلون سپریٹر کی سنگل یا ڈبل کتارے تنسیب پہ آپ وہ جو ہے کیا نام ہے یہ انٹرنیٹ میں یہ اوپر لکھیں سٹیم ٹرم اور کلک کریں وہ آپ کو آجیں گے سٹیم ٹرم کے سائیکلون سپریٹرز یہاں وہ سمجھانا اس لئے مشکل ہے کہ وہ کئی کتارے ہوتی ہیں وہ اس کی علید علیہ در ڈرائنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ سائیکلون سپریٹر کیا ہوتی ہے معاف کرنا بیفل کے ایک سیریز اس کا روک اس طرح سائیکلون سپریٹر کی در موڑ دیتی ہے بیفل سے ہوتے ہیں وہ اس طرح موڑ دیتی ہے کہ سینٹری فگر فورس سے پانی سٹیم مکسچر اس سائیکلون میں گلائی میں گھوم کر جب گلائی میں گھومتا ہے تو اس کی انرجی زائے ہو جاتی ہے اور اس کے اندرونی طرح اٹھ کراتا ہے اور سائیکلون سپریٹر کے پیندے میں لگے ہو پائپوں سے ڈرم کے آمدہ پانی کے ساتھ ملی ہوتی ہے یعنی جو آمدہ پانی سے مطلب یہ ہے نیا تازہ پانی اس کے ساتھ مل گاتا ہے ڈرم کے نچلے حصے میں تازہ پانی آیا ہوتا ہے اور جو سٹیم ہوتی ہے وہ کچھ نچلے حصے کے ساتھ ملی ہوتی ٹیوبہ سے کچھ اوپر حالہ اسے میں ملی ہوتی ہے تو وہاں سے جب سائیکلون سپریٹر میں جاتی ہے اوپر پھر وہ علیہ دا ایک ڈرم کے لیٹر پلیٹ ہے ان کو علیہ دا طریقے سے نکالتی ہے اس میں واشنگ وغیرہ ہے سلیکہ رموگل ہے لیکن وہ میش وغیرہ جالی ہی لگی ہوتی ہے تو وہ آخر کا سٹیم وہ سپریٹروں کو نکل جاتی ہے سیچوریٹر سٹیم اور پانی نیچے آجاتا ہے یہ سارا ترتیب کچھ اس قسم سے کی گئی ہوتی ہے کہ پانی جو کے لیول میں حل چل نہ مچے بڑی سکون سے پانی نیچے آجاتا ہے حل چل مچنے سے آپ کا ڈرم لیول ڈسٹرپ ہوگا اور وہ غلط انٹیکیشن جائیں گی تو وہ بوائلر کے مسائل پیدا ہوگی اچھا یہاں یہ جب سٹیم پر اگذر جاتی ہے اور پھر ایڈیشنل سپریٹنگ ڈوائسز ہوتی سپریٹنگ پر اگذر جاتی ہے یہ آگے 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 آنے سٹیم باشنگ کیسے کی جاتی ہے یہ حاصل شدہ سٹیم کو سٹیم کننسیٹ جب تازہ بی ایپ ڈیوی دلائی کرنا ہے یہ جو سٹیم نکلتی ہے وہ جو فائنل سٹیم جانے لگتی ہے وہ سیچوریٹر سٹیم تو اس کی وہیں سے کننسیٹ کی ایک لائن لے کر لی گئی تھی وہ اس کو باش کرتے ہیں اس کا اصل مقصدی ہے کہ سیلی کا جو ہے وہ نکل گیا اس طرح سے تکرہ نائنٹی پر سیلی کا رہا ہے ایسی دیگر ملابٹر آگے جانے سے روک جاتی ہے لیکن ابھی جدید جو بوائلروں میں کوشش کر کی جاتی ہے سیلی کا کو وارٹر ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے زیادہ لہذا کیا جائے اگر کچھ رہ جائے معمولی سی تو آئی بی ڈی سے رمو کر لی اسی اچھی وارٹر ٹریٹمنٹ کی وجہ جدید بوائلر سٹیم واشنگ کے ایک اکیپمنٹ نہیں لگائے جاتے اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں اس قسم کے مقصد کے لئے درجے زیادہ طریقے استعمال کیا ہے مثلاً باشر کی سٹیج ایفشنسی بڑھا دینا سیریز میں زیادہ واشر کی تنسیب واشنگ کے لئے واش وارٹر کا نصبت پڑھا دینا میڈیم پریشن باہل رہی رہی جائے اچھ آپ یہاں تھوڑا سا آگے ڈیٹیل ہم بتاتے ہی ہیں وہ سٹیم باشر کو درجے زیادہ حسابیت کا حمل ہونا چاہیے وہی ڈیزائن کے ہونے چاہیں گے فیڈ وارٹر سٹیم کے ساتھ آپ اس میں کنٹیکٹ کریں وہ جزوی لوڈ پر بھی کارگر ہوں اور سلاج کے ساتھ ناچپ کے ضرورت کے وقت سٹیم ڈرم میں ملٹی سٹیج واشر لگا رہے گئے جائش بھی بن سکتے واشنگ کے مقصد کے لئے کنڈنسنگ وائر ویش سپری ٹائپ ہوت ٹائپ اور ویٹڈ سکربر ٹائپ واشر مستعمل ہے یہاں ہم کنڈنسنگ واشر کا تفصیلی یہ ہے جہاں لیتے ہیں ایک ایک ایکوپمنٹ میں سٹیم میں کوئیل قسم کی ٹوبوں کے اوپر گزارا جاتا ہے ان ٹوبوں میں تھنڈا فیڈ وارٹر پاس ہو رہا ہوتا ہے اس دن سے کوئی سٹیم کنڈنسنیٹ بن کر آمدہ سٹیم کی ساتھ باشن مائے کا کام کرتے ہیں یعنی اس میں ڈائریکٹ لی کنڈنسنیٹ اس کے ساتھ نہیں ملتا سٹیم وہ تھوڑی سی وہ لیکوڈ کی وجہ سے تھنڈی کا ہوتی ہے اور وہ سٹیم سٹیم کرنے سے سلکہ کم سے کم ہوتی اس لئے یہ بہترین واشن کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں واشن دیگر سالٹ کو بھی علیہ دا کر دیتا ہے یہ اگلا ایک پرسس سکرپنگ سکرپنگ یہ فیلٹریشن سے ملتا جلتا عملہ اس میں سٹیم کو کلوزلی سپیس کروگیٹر پلیٹس اور سکرین سے بزارتے ہیں اس طرح سے پانی کے نن نے ایک اطرات علیہ دا ہو جاتے ہیں سکرپنگ بھی وزن کے لئے بولر ٹرم کے پانی میں چلے جاتے ہیں سکرپنگ سے فوم کے ذرات بھی علیہ دا ہو جاتے ہیں سکرپنگ سٹیم کے ساتھ اگر زیرو ون پرسنٹ نمی جاری ہو تو اس کا ون تھرٹیت حصہ علیہ دا ہو جاتا ہے یعنی اگر ون پرسنٹ نمی جاری ہو تو ایک پٹہ تیس سے علیہ دا ہو جاتے ہیں سکرپنگ کا درجہ ذر خوبیوں کا حمل ہونا چاہیے سکرپنگ کا ساتھ ہی رکبہ اور رابطہ وقت زیادہ ہو سٹیم کی ویلاسٹی اور پریشر بہت زیادہ نہ ہو اس کے لئے سفر کے بعد خلاصہ ہو یاد رہے رہے لو پریشر سٹیم ہائی پریشر سٹیم کی ویلاسٹی یہاں سٹیم کی ویلاسٹی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے اب یہ لو پریشر کی ہے یہ پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ اور وہ ہائی کی ہے تھری میٹر پر سیکنڈ اور میٹر کی ٹو پر اس رینج میں ہوتی ہے ملترتیب ہونے چاہیے اگر بہت زیادہ ایفیشنس ایک سکرپر پرانے کچھ کی جائے تو کروزن پلگنگ اور پریشر ٹراب کا باعث مان سکتے ہیں یہاں لوڈ بڑن کو گٹھنے سے بلا کے دور مٹیریر آگے بھی جا سکتا ہے جو گہری ہو جیسے اور ایسے ہی مسائل کھڑے کر سکتا ہے عام طرح واشر سکرپر کٹھے ہی لگائے جا مجیدہ دور میں کوشش کی جاتی ہے کہ سیلکا روکو وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سکتے ہیں اگر سیلکا روکو وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پر ہی علیہ دہ کر دے اور فالتو کاسٹر کو بھی علیہ دہ کر دے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں سٹیم ٹرم میں اس طرح واشر لگانے کی ضرورتی نہیں ہوتی پہلے رہتے تھے پرانے بارلنوں میں لگائے گئے آج کل نہیں لگائے جاتے آج کل اچھی کسیم ٹریٹمنٹ سے سیلکا روکو کر دے درم کے اندر سیلکا کو انٹرمیٹنٹ بلوڈاون سے علیہ دہ کر دے یہ تقریبا تھرٹی پرسنٹ لیول پر لگا ہوتا ہے اور وہ جو سیلکا ہے وہ علیہ دہ کر لی جاتے ہیں لیکن یہ انٹرمیٹنٹ بلوڈاون یہ لبارٹی ریزلٹ پر آز ہوتا ہے یہ ہر وقت نہیں کیا جاتا جبکہ سی بی ڈی کنٹینیس بلوڈاون وہ کنٹینیس بلوڈاون چل رہا ہے وہ سی بی ڈی کیا جاتا ہے تو سی بی ڈی کیوں کو گھٹا بڑھتا رہتا ہے تو آئی بی ڈی جس کو انٹرمیٹنٹ بلوڈاون گیتے ہیں یہ بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے لیکن کئی مرتبہ اس کو فل اوپن کر کے بھی کرتے ہیں جب سی بی ڈی یا سپریٹر سٹیم کے سیمپل کالی بارٹری سے زلڈ معلوم کیا جاتا ہے سلکا کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے اب ہمارا اگلا سوال ہے کسی آئی پریشر بوائلر کے سٹیم ٹرم پر لگائے گئے لیول گلاس پر ایک نوت پہری یہ جو ہے نا یہ پہلے کافی بات گزر چکی ہے لیکن یہاں پھر دوبارہ دھوہرائی جا رہی ہے یہ بڑی امپارٹنل چیز ہے لیول گلاس یہاں ہم سمجھنے کے لیے خاص آئی پریشر بوائلر کے لیول گلاس پر نوت پہری یہاں برسبیل تذکرہ ایک بات کر لیں گے جب آپ بوائلر پر چارج لیتے ہیں دوسری اپریٹر سے تو سب سے پہلے آپ بوائلر کا ڈرم لیول دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرم لیول پورا دے کے جارہا نہیں دے رہا یہ لیول ڈاؤن تو نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پریشر کتنا جارہا ہے اور ٹیمپریچر کتنا جارہا ہے اور فلو کتنا جارہا ہے یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایمپارٹنٹ چیز ہے لیول کا اسی وجہ سے کہ بوائلر شٹ ڈاؤن ہو جائے بوائلر ٹرپ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم ہر صورت میں لیول مینٹین کرتے ہیں خواہ اس کے لیے ایکسٹر پانی چارج کرنا پڑے جو پانی کا بڑھانا پڑے تو جب یہ بوائلر کا پانی کا ٹیمپریچر سو ڈگری سنٹی گیٹ سے نیچے آ جاتا ہے ستر اسی پر پھر یہ جوہنا ہم پورے بوائلر کو ڈرین کر سکتے ہیں یہ شٹ ڈاؤن پرکس کے لیے اچھا اب لیول گلاسے دو عدد بڑے طاقتوار جو بوائلر ہے اس میں دو عدد ہوتے ہیں اور مائکہ شیٹ والے ہوتے ہیں مائکہ شیٹیں جوہنا وہ تقریباً سولہ ستارہ ڈھارہ ایک دوسری کو پر تہہ کر کے لگائی جاتی ہے مائکہ شیٹ ایک پتلی سی شیٹ ہوتی ہے لیکن جب وہ بہت زیادہ آپ کے تعداد کریں تو وہ پھٹنے سے رک جاتی ہے یہ مائکہ ایک مٹیریل ہے یہ اس تریوں کے نیچے لگایا جاتا ہے یہ اس کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بھی مناسب ہے اور الیکٹریکل کنڈکٹیوٹیوٹی بھی مناسب ہے یعنی الیکٹریکل کا یہ بیڈ انسولیٹر اور ہیٹ کا بھی انسولیٹر تو ہے لیکن اتنا بیڈ نہیں ہے تو اس تریوں میں بھی لگایا جاتا ہے تو وہ لیور گلاس میں بھی لگایا جاتا ہے یہ اگر مائکہ شیٹ کسی وجہ سے پھٹ جائے تو یہ ریزے ریزے ہو کر بکھر جاتی ہے جس تریوں کے سے پھٹا ہوا پھٹا ہوا پھٹ جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے خطرناک نہیں ہوتی وہاں قریب کوئی اپریٹر کھڑا بھی ہو تو اس کو نقصان نہیں دیتی ضرور لگتے ہیں لیکن شیشے کے ضرور پتران نہیں لگتے اس کے اندر لائکے لیور گلاسز جو بڑے بوالروں میں ہیں اس کے اندر ایک پانی والی سائیڈ پر اور ایک وہ کیا کہتے ہیں سٹیم سائیڈ پر جو لائنے کنیکٹر ہوتی ہیں اس میں ایک گولی ہوتی ہے لوہے کی وہ گولی کو یہاں ہم وہ ابھی نہیں بتاتے کہ گولی کا کیا گولی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ وہ لیور گلاس پڑتا ہے تو فوری طور پر سب سے پہلے سٹیم نکلتی ہے کیونکہ اوپر آنے سیمیں ہوتی ہے اور ساتھ ہی پانی بھی نکلاتا ہے تو یہ دونوں کے پریشر کی وجہ سے وہ گولی آ کر لیور گلاس کے آگے بیٹھ جاتی ہیں دونوں دو یعنی دوسری بھی بیٹھ جاتی ہیں جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہ آپ کا وہاں سے پانی ڈرین ہونا بند ہو جاتا ہے وہ ایک چک وال کا کام کرتی ہے تو اس کے بعد ایک میتھر ہے کہ وہ گولی کو وہ آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں مائکہ شیٹس کو تبدیل کر آگنے کے بعد آپ وہ گولی کی ایک بڑا سپیشل طریقہ کارہ اس کے تحت گولی کو واپس اپنی جگہ پر بھی دیتے ہیں یعنی وہ لائن کو چھوڑ دیتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے تو اس کا بھی ہم بیس نہیں کرتے انسٹرمنٹیشن بغیرہ میں جب آئے جائیں گے تو وہاں بتائیں گے آپ اچھا یہ دو آدم آئیکہ شیٹ ہوتی ہیں جن میں ایک کے ساتھ لو لیول شیٹ ڈاؤن لگے یا ڈرم کہنا دو لیول گلاس ہوتے ہیں بلکہ تین ہوتے ہیں تیسرا بھی ذکر کرتے ہیں دوسری لیول گلاس سے لوکل پینل کنٹرول روم لو لیول لیول گلاس ہوتے ہیں یا ایک سے ہم شیٹ ڈاؤن ڈیوائس لگائی جاتی ہے دوسرے کے ساتھ رموٹ انڈکیشن لوکل پینل پر انڈکیشن کنٹرول روم انڈکیشن لی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لو لیول الارم اور ہائی لیول الارم اس کے علاوہ لوکل پینل رموٹ لیول گلاس تمام بڑے بولوں پر وہی ایک رموٹ لیول گلاس ہوتا ہے یہ رموٹ لیول گلاس کیسے کام کرتا یہ ہم بات میں بتائیں گے آپ کو اگلے کسی باپ میں تو رموٹ لیول گلاس لگایا جاتا ہے تو رموٹ لیول گلاس آپ کو بوائلر کے اپریٹر کیونکہ سٹیم ڈرن تو بہت اونچی ہائٹ پر ہوتا ہے تو اپریٹر وہاں نہیں بیٹھ سکتا وہاں سٹیم کی گرمی بھی ہوتی ہے اور وہ وہاں اس قسم کی پرویجن ہی بھی نہیں ہوتی وہاں بیٹھ سکتا ہے تو وہ نیچے لوکل پینل پر وہ بیٹھتا ہے اور وہ تیمپریچر پریچر اور بہت سارے پیرمیٹر چیک کرتا ہے ریڈنگ لیتا ہے تو لیول کی ریڈنگ لینے اوپر جاتا ہے ویسے بھی لیول اوپر وارا لیول نیچے سے بھی نظر آ سکتا ہے تو وہ نیچے ایک نیچے لیول گلاس اس کے لوکل پینل پر لگایا جاتا ہے اس کو رموٹ لیول گلاس کئی مردمہ اس کی ایک پرویجن ہی ہوتی ہے فرش پر بھی لگایا جاتا ہے لیکن آج کل فرش پر کمی لگاتے ہیں وہ جہاں پینل اوپریٹر کا ہوتا ہے وہاں لگا رہتا ہے اچھا یہ آگے جب اچھا یہ جو نیچے لیول گلاس کے لیے ایک اور لائن ہی لی گئی تھی ہے وہ جو تقریباً اس سے دس انچوں پر لی گئی ہوتی ہے تو یہ بعد میں یہ بیس کی گئی ہے یہاں کیونکہ یہ بڑا مشکل سمجھانا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی یہ سوال ہے یہ ایسا سوال آ جاتا ہے کئی مرد بھائی اس کے سمجھنا عجیب سے سوال آ جاتا ہے کسی ہائی پریشر بولنس ٹیم ڈرم کو سپیسپیویشن تحریر کریں اس سے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو کہ وہ سپیسپیویشن یہ ہوگی تقریباً تمام کی ہی اسی سے ملتی جتی ہوگی اس پیسپیویشن اس وجہ سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہاں میں ایک بوائیلر کا خاص بوائیلر کا سپیسپیویشن بدواتے ہیں تو اس میں سی بیڈی اور آئی بیڈی کے کنیکشن یعنی سی بیڈی لیا ہے فورٹی ون پرسن لیول سے اور آئی بیڈی تھوٹی ون پرسن لیول سے فورٹی ون پرسن لیول یہ ہے کہ لیول تقریباً رکھتے ہیں فیفٹی ٹو فیفٹی فائی پرسن لیکن جو لیول ڈاؤن بھی ہوتا رہتا ہے تو فورٹی ون پرسن تک سی بیڈی آپریٹ ہو سکے اس سے نیچے اگر چلا جائے لیول تو وہ سی بیڈی بند ہو جائے گا تو اس کے نیچے ایک پوائنٹ ہوتا ہے آئی بیڈی کا اس کا وال کھولا جائے گا چاہے چلے گا ادروائیس نہیں یہ تھرٹی ون پرسن سمجھ لے سٹیم ڈرم پر دو پی ایس پی بھی اطراب میں لگائی گئی ہیں اس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے ڈرم کو سفیریکل اس لئے بنایا گیا ہے سفیریکل اس کے اندرونی مختلف بسوں پر پڑھنے والا پریشن تقریباً یقصہ ہی رہی ہے اور مختلف پارٹس پر سٹریس اس طرح سے پڑھے کہ لانگیچ یونر شیرنگ سٹریس نقصان دے حد گولہ پڑھے پڑھے سے کچھ سپی سیشن رکھی گئی ہیں یہ آپ یہاں سے دولہ کر سکتے ہیں ڈرم کی پی ایس وی اس وی اس وی اس وی اس وی اس وی آن وان وانت 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 فور کی ہے سکیر سینٹی میٹر پر سکیئر سنٹی میٹر پر ہے یہ درم کا ورکنگ پریشور ہے 110 کیجیز پر سکیئر سنٹی میٹر کی جی جی میند گیج میکسیمال ورکنگ ٹیمپریچر ہے 325 درم کا توٹل لینگت ہے اس کی درم کی 7480 میلی میٹر دیا ہے 1450 میلی میٹر اور داؤن کمر جائے تین کا دیا ہے 2106 میلی میٹر ایچ اور سٹیم کے آتگوئنگ ہے 800 میلی میٹر پر سنٹی سنٹر سے 800 میلی میٹر دور ہے یعنی سنٹر سے دونوں کا فاصلہ 800 میلی میٹر ہے سنٹر پر سنٹر اچھا اچھا کنکٹر پر سنگل آتگوٹلیٹر اور اس گو پر ایک سنگل آتگوٹلیٹر یہ شیل پر لگایا ہے یہ جو لیول گلاس ہے اس کا مانٹ کی گئے وہ اس کی لیمبائی ہے 500 میلی میٹر یعنی آزا میٹر تو 50% اور درم لیول جو لگایا گیا ہے اس کا 50% جوڑا ہے اس طریقے سے لگایا گیا ہے وہ ایک چل 64% الگ لیول لیول گلاس کا 64% آر ہوتا ہے جبکہ اس کا 50% یعنی آپ 50% پر رکھیں گے تو 64% لیول آئے گا الگ لیول 64% آر ہوتا ہے 50% آر ہوتا ہے رموٹ لیول گلاس یہ 500 میلی میٹر ہے وہ 700 میلی میٹر ہے تو یہ 700 میلی میٹر یہ ہے کہ نیچے جو وہ اس کا واتر سائد ہے یہ یہاں سے اوپر کو لائن لے گئی ہے آگے کے درائنگ میں وضاحت کی ہے سائز مانتے ہیں لوکل پینل ایک کنیکشن ہے یعنی لوکل پینل رموٹ لیول گلاس کا ایک کنیکشن ہے ایک ہی لگایا گیا وان کنیکشن 200 میٹر 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 اباب یعنی ایک دو سو میلی میٹر یعنی یہ 700 ہو گیا دو سو میلی میٹر اونچہ سیچورٹ سٹیم کا پریشن ہے 105 پیجی پر سکیئر سینٹیمنٹ یہ جو پریشن ہے سٹیم کا یہ فکس تو نہیں رہتا کمی بیشی ہوتی رہتے ہیں یہ ہماری یہاں سے بات ختم ہوئی اب ہم کچھ اس کی ڈرائنگ کے پتل لگ کر بتاتے ہیں